برائے خشنودی قلب مقدس امام عصر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل وصلم وزد وبارک على صاحب الدعوة النبوی والصولة الحیدریہ والعسمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الكاظمیہ والحجج الرضبیہ والجود التقویہ والنقابت نقبیہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ والسلوات 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 یا رب المؤمنین والمؤمنات اشفی 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 صدور المؤمنات بظہور الحج بحق باب المراد اشفی صدور المؤمنات قبولیت دعا کیلی سلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقین أعوذ بالله من الشیطان الرجیم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سلوات الحمد لله کما ہوا أهلو یہ وہ جملہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے کامل ترین جملہ سب سے حسین جملہ کہ حمد ہے اس رب کے لیے جیسا کہ وہ حمد کا لائق ہے کما ہوا أهل یعنی أہلیت رکھتا ہے ہم نے یہ جملہ کہہ دیا ایک معرفت کے ساتھ فرشتے کہتے ہیں ہم اس کا عجر اور سواب لکھی نہیں سکتے لکھی نہیں سکتے کیونکہ اتنا عمیق جملہ کہہ دیا تو ہم اس کنیزی در سیدہ زینب پر جو رب ہمیں ہر روز آنے کی توفیق دے رہا ہے ہم کہیں گے الحمد للہ کما ہوا اہلو الحمد للہ کما ہوا اہلو ایک بار پھر الحمد کما ہوا اہلو یہ جملہ ضرور یاد رکھیں زبر دست معتبر حدیث اور اس کے امپیکٹ آپ کو اپنی لائف میں نظر آئیں گے کہ جب آپ کا دل چاہ رہو نا آپ خدا کو شکر کے ذریعے حق کریں اور دل چاہ رہا خدا سے کہ خدایا تیرا بہت 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 شکریہ بچوں کو سمجھانے کیلئے ہم ایسے جملے بولتے ہیں وگر اہلو تو آپ نے کیا کہنا ہے کیوں کیونکہ حدیث نے کہا امم مات علا حبی آلی محمد جو زینب کبر شریکت الحسین کی محبت دل میں لے کر اس دنیا سے چلا جائے وہی جائے گا جو ساری زندگی حب میں گزار رہا ہو حب یعنی محبت محبت دل میں رچہ بسا کر جو اس دنیا سے چلا جائے جا علا اللہ قبر بین لور یہ محب کا لفظ جب آتا ہے تو خوشی ہوتی کیونکہ شیعہ نہیں کا شیعہ means the true followers you know that is more heavier تو ڈل لگتا ہے کہ ہم میں ہم اس کیتے گری میں آنے کی کوشش کر رہے ممات علا حب شریک الحسین جعل اللہ قبر ہو آپ جیسی کنیزان جناب زینب کی قبر کو اللہ کس چیز میں بدل رہا ہے جعل اللہ قبر ہو مزار آپ کا قبر حرم بن رہا ہے آپ کا قبر جو ہے قبر جو گریو جو رحمہ خاص جو بہت ہی مہربان ملائکہ ہے وہ مسلسل آپ کے قبر کے گرد زیارت کرتے رہیں گے مزار یعنی وہ جگہ جس کی بہت زیادہ زیارت کی جاتی ہے مزار پتہ اردو میں تو کہتے ہی ہیں لیکن ہم شاید غور نہیں کرتے کہ اس کا کیا معنی ہے ہماری قبر مزار ملائکہ بن جائے گی یقین نہیں آتا نا آتا یقین نو کیسے آئے یقین جب محب سیدہ کو یہ مقام مل رہا ہے تو خود مقام شریکت الحسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کیا ہوگا چھٹی مجلس اور اس مرحلے میں ہم نے کوشش کرنا ہے اس جمال مائنسیت خوبصورت سیرت زینبی کے لیے اپنا سکس اور چھٹا قدم اٹھائیں اور ان سے قریب سے قریب تر ہو انہیں اور نزدیک سے دیکھیں اور ان کے ساتھ جو رہنے کی لذت ہے معیت زینبی کی جو پلیجر ہے اس کو فیل کرنے کی اور زیادہ کوشش کریں انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں کہ اس تک اپنے آپ کو پہنچ آئیں اور وہ مرحلہ ہے عشق بکا وفا عشق 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 بھی نہیں ہوتا بات پہ جلتا عشق یہ خواب تھا یا سراب تھا مراج تھا یہ جو لوگ پوچھتے یہ کیا ہے یہ حرارت حب حسین کیا ہے ہر ایک کو بلا رہا ہے مسلم نون مسلم سب آ رہے سب آپ کو جگہ جگہ بھی آپ سوشل میڈیا میں دیکھ حران ہوتے ختم ہی نہیں ہو رہ یہ پیار اتنا اور بڑھتا جا رہا ہے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے یہ کیا وجہ ہے یہ کیا ہے تو دنیا میں عام طور پر جب کوئی ایسی دنیاوی محبت ہوتی ہے جیسے لیلا مجرون یا جیسے ایک فلم بنی تھی جس میں ایسی دنیا کی محبت ہے جسمی محبت ہے شہوانی محبت ہے کسی کشتی سے اس کا نام دیا گیا تو اور بہت زیادہ پاپلر ہوئی تھی سو وہ والی فلم کتنی ایسی فلمیں کتنا چلتی ہے صحیح ہے لوگ دیکھتے چلے آتے سٹوری پتہ ہے پھر بھی دیکھتے اچھا کیوں دیکھ رہے ہیں کہا دنیا میں کوئی کسی کے لئے عشق کرتا ہے تو اس کو جتلاتا بھی کہتا بھی I have done this for you that for you keep telling to each other جو اس خانداد میں نظر آتا ہے جو actual genuine حقیقی عشق ہے یہ عشق داستان کبھی ختم نہیں ہوگی جو بالکل چاہے بھی ہم اپنے آپ کو ختم کرنا ختم نہیں ہو رہی کیونکہ امام حسین نے ایسی عشق کا دسترخان بچھایا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے عشق 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 میں انسان کنڈیشنز نہیں لگاتا انسان نہیں کہتا کہ تم اچھے نہیں ہو اس لئے یہ ہو رہا ہے تم یہ کر وہ ہم لوگ جو اتنی کمپلین کرتے رہتے ہیں میہا بیوی کی لڑائی کیوں ہوتی ہے کیونکہ عشق نہیں ہوتا عشق ہوتا بھی لڑائی نہیں ہوتی ناراز نہیں ہوتا انسان پتا ہے میں آج آپ کو دلیل سے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گے ٹھیک آج ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ محاسبہ کرے اپنا کہ کتنا کتنے سیکنز کتنے منٹس میں اپنے لیے اور اپنے رب اور اپنے خدا کے درمیان روتی ہوں گریہ کرتی ہوں آنسو بہتے ہیں کہ نہیں بکا بہت زیادہ ضروری ہے اور پھر اس بکا اور گریہ تھیرز کے ساتھ وفا آجاتی ہے اور ہم سب یہی دعا کریں کہ ہمارے پاس عشق وفا آجائے ہم جلدی جلدی لوگوں سے ناراض نہ ہوں ہم جلدی ناراض ہوتے نا کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کر دی میرا بڑا دل دکھا میں بہت دکھی ہوں میرے ساتھ بہت نائنصافی ہو رہی ہے کیا ہوا دکھیں میرے ساتھ یہ ہوا میرے بچے کے ساتھ میری فیملی میرا یہ میرا وہ ہم کتے پریشان ہو رہے ہوتے اتنی جلدی جلدی ہمارا دل کیوں ٹوٹتا ہے کیا کریں کہ جلدی دکھی نہ ہو یا ایس اللہ خود کی اسفہانی جب آپ مشہد تشریف لے جاتے تو بیسمنٹ میں جاتے ہیں ان کے قبر پر وہ ایس ہیلر ایس کانسلر ہی ہی ایس ہمارا ہمارا سب آتے تھے خاص طور پر کپلز بہت زیادنے ان کے پاس آتے تھے اور وہ کچھ نخد نخد عربی زمان میں کہتے یہاں ایک چھولے 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 میں تو ان کا نام ہی پڑھ گیا نخد دکھی نخد والا کیونکہ سب کو نخد دیتے تھے ایک جو اس کا پیس ہے وہ دیتے تھے تاکہ اس میں کچھ پڑھ کے دیتے تھے یہ اپنے پانس رکھو اور یاد رکھو کہ نہ کسی کو دکھی کرو اور نہ خود دکھی بنو ایک بہت بڑے عالم نے یہ جملہ سنا کہا let me try کہ جلدی میں feel نہ کروں جلدی لوگوں سے ناراض نہ ہوں بہت سالوں بعد آیا کہا میں صرف اس کے ہاف پر عمل کر سکا لوگوں کو دکھی نہیں کرتا لیکن خود دکھی نہ ہوں خود غم نہ لوں جلدی سے upset نہ یہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکا اس کے لیے انا کو میں کو ختم کرنا ہوتا ہے I'm nothing کیا ہوا کچھ نہیں ہوا I'm nothing کیسے کہیں گے میں آج آپ کو ایک ایسی ایگزامپل سے سکھاؤں گی میں نے ٹائٹل دیا میں ایک بک بھی لکھی خواتین کربلا آج سے بہت پہلے 24 5 years back تو اتنا مزا آتا ہے مجھ سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے جناب ام کل سوم پہ بولے میں اپنی بک میں جتنی ریسرچ ہے کی وی ہے اور کیا خواتین کربلا ایک عجیب داستان اور جب آپ آتے ہیں اس ہستی کی جانب جنہیں میں کہتی ہوں ام المراد ہیں ام الشہید ہیں جن کو ہم کہتے جناب رباب روحی لہ الفدا ایسی ہستی اتنی عظیب بہترین عاشقہ عشق میں آپ کو آج بتاؤں گے کیا ہوتا ہے اور اس زندگی میں کیا مزا آجاتا ہے یوں خوشبو یا زینب ہمارے اندر آسکتا ہے اگر ہم ہر ایک سے اللہ کے خاطر عشق کرنے لگ جائیں کیونکہ اللہ سے جب عشق ہوگا تو یہ عشق مخلوق سے بھی ہوگا اب ہوا یوں کہ آپ عاشقہ بہترین باقیہ بے مثال اور وفا یعنی آپ کی جو لائلٹی ہے اس میں تو کہتے ہیں پھئی کرے وفا وفا کو آپ نے صحیح طرح دنیا ایک شخص میں ظاہر ہو سکے غیر معصومین میں تو جناب رباب زوجہ امام حسین علیہ السلام ہوں گی آپ کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے بہت کچھ کہا ہے لمبے لمبے مدیحہ قصیدے ہیں اب جسے چائنیز ہمیں نہیں آتی تو کوئی ٹرانسلیٹ کر کے بار بار چائنیز میں آپ کو قصیدے سنائیں تو آپ بور ہو جائیں گے افسوس کے ساتھ عربی کے ساتھ یہی حشر ہے لوگ عربی نہ سننا پسند کرتے نہ بہت زیادہ پڑھنا پسند کرتے وہ ایک ہماری انسیت نہیں ہے نا عربی کے ساتھ عربی اشعار واو بے مثال وہ بھی مولا حسین نے جناب رباب کے بارے میں جو صحیح محبت ہے عشق ہے دیکھئے ہم جب کہیں جانا چاہتے ہیں آپ انشاءاللہ اگر نوردن ایری آنا چاہیں کربلا جانا چاہیں تو آپ کیا کریں گی کوئی خوش اخلاق زندہ دل جو جولی سا ہے آپ کہیں اس کے ساتھ جاؤ جو لوگوں کو ایزی ایزی چیزوں کو ڈیل کرتا ہے چھوٹے سے سفر کے لیے چھوٹے بیس پرسن لیکن یہ جو ایک جرنی ہے شریع حیات کا اتنا لمبا جو ہم نے زندگی میں گزار نا لائف پارٹنر اس کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں کتنی لمبی ہے کتنی پتلی ہے کتنی گوری ہے کتنا پڑا ہوا ہے اس میں یہ چیزیں زیادہ کیوں دیکھتے ہیں لڑکے کے لیے بھی ٹھیک ہے نا ہینڈسوم سا ہو اور ٹھیک تھا ہر چیز میں اچھا ہو اب آپ اگر کسی کے ساتھ جا رہی ہیں کربلا اور آپ روم شیئر بھی کر لی ہیں وہ بہت پیاری بہت امیر بہت پڑی لکھی لیکن لاہور والوں نے مجھے یہ سکھایا کہ بہت سڑیل سی ہے بہت نکچڑی سی ہے مزا آئے گا کیا مزا آئے گا خاک مزا آئے کہ اللہ کب یہ کمرہ اس کمرے سے جائے کیا کرنا ہے خوبصورت ہو لیکن سیرت نہ ہو تو کیا فائدہ سفر میں یہ جو زندگی کا سفر ہے یہ جو لائف بھی جرنی ہے اس میں بھی شریک حیات کو پیارا 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 ہونا چاہیے اور میں ایک بڑی زبردست آپ کو عمل بتاؤں تاکہ آپ کو اللہ بہترین لائف پارٹنر دے آپ کا سپاؤ سب سے اچھا انشاءاللہ آپ کو ملے وہ بحار الانوار کی وولیم نمبر ون زیرو ٹو میں آیا ہے امیر المؤمنین علی علی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے آپ فرماتے ہیں من اراد من کم ات تزویج تم میں سے جو چاہتے ہیں کہ نکاح شادی انہیں مل جائے عام لوگ شادی کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے چلے شادی کر لیتے ہم شادی کرتے ہیں کس لیے کہ وہ عبادت ہے فرق ہے یہ مجھ میں اور عام کسی شخص میں لہٰذا کبھی یہ نہ کہیں کہ نہیں مجھے بھی شادی نہیں کر دی ایسی بلا وجہ بلا وجہ امام باقر علیہ السلام بلا وجہ کوئی وجہ نہیں ہے ایسی ایسی بس کہ ابھی دل نہیں چاہ رہا بات میں آرام سے کوئی کلک نہیں ہو رہا دیکھیں گے آرام سے دیر سے شادی کرنا یہ اتنا اچھا نہیں ہے پتہ ہے کیوں میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں یہ اقل لوجک سب سائنس سب اس کو مانتی ہے دیکھیں بہترین باتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب آپ آپ کے لائف کا پرپس کیا ہے آپ یہاں پر چل کرنے صرف لیٹے ریسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں مجھے ایک دفعہ چھنزانیہ میں میں تھی میری پوری فیملی کو کیونکہ مجھے کلائمنگ کا اور نیچر میں جانے کا شوق ہے تو ہم سب وہاں پہ تھے تو کسی نے اچھی طرح پلان کیا کہ میرے آغا بھی میرے بیٹے بھی جائیں اور سب اور اگزم سے کینسل ہو گیا کینسل ہو تو اتنی شرمندہ ہوئی اس نے کہا I know خانم you're so super busy and I have taken your whole day I'm just cancelling it اور میں کیا کروں میں نے کہا کیا یہ تو دنیا ہے دنیا میں تو یہ ہی ہوتا ہے یہ جنت تھوڑی ہے جو ہم چاہے یہ ہماری پلانک تھی یہ تھا یہ تاب نہیں ہوں اب کیا ہوگا میں نے کہا کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوگا this is دنیا دنیا میں وہ ہی ہوتا ہے جو ہونا ہوتا ہے جو ہم چاہتے وہ ہو جائے تو بن جائے جنت تو کبھی نہ سوچیں جو چاہتی ہوں میں میں جس طرح سے پلاننگ کی ایک لڑکا ہو اچھا میری ہائٹ اتنی اس کی ہائٹ اتنی ہو مجھے یہ پسند ہے لے جائیں اور اس روزی ورلڈ میں رہیں اور کہیں خدا یا میں نے ساری لسٹ بتا دی مجھے ایسا ایک جان سا لڑکا اتار میرے لئے خدا یا مجھے وہ لڑکا چاہیے اللہ کہے گا یا خدا یہ مجھے پڑھا رہی ہے میرے میرے مولا فرماتے ہیں دو والا سورہ پڑھو سورہ یاسین تاکہ ایک دل والا اچھا سا انشاءاللہ سپاؤز آپ کو ملے اور جیسے ہی نماز ختم ہو آپ یہ دعا کرے اللہ ہم رزق نی یہ رزق ہے نا یہ بھی رزق ہے اللہ ہم رزق نی زوجن نمبر ون صالح اچھا صالح نمبر چھو ودود ودود تو پتا ہے یہ خوش نصیب ترین اسم الہی جو میں نے دیکھا خوجے بہت زیادہ پڑھتے مجھے پاکستان کو پڑھتا خوجے مجھے کہتے یا ودود یا ودود ہم اپنے شوہر بھی کرتے رہتے میں سب سے پہلے میں 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 اس طرح کوئی کرتے یاد ہوتی ہے اور کچھ اسمہ سب استعمال کر دیتے تو ودود وہی مہربانی سے ہے مودد سے نا کہ ایکسٹرا ایکسٹرا لو صالح ودود اور شکور شکور قنوع اور ہے آخری غیور صالح یعنی دین کے لئے حاصل رولیجیس لی وہ صحیح سمجھ ہو اس کے اندر ٹھیک اچھا بیلنس صحیح جو اچھے رولیجیس لوگ ہوتے وہ خوش رہتے ہیں وہ دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں باقاعدہ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے اگر آپ کا گھر والا شوہر ہفتے میں ایک مرتبہ آپ کو گمانے پھر آنے اچھی طرح انٹرٹین کرنے نہ لے جائے تو وہ ظلم کر رہا ہے وقت دے یہ نہیں کہ جو ایریا پارک ہے یا یہاں پہ جو بھی واتر پارک ہے وہ ہی بس لے کر جا رہا نہیں دور دور لے جائے وہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں نہ لے جائے فیملی کے ساتھ اچھا اچھا ٹائم نہ گزارے تو بینصافی ہے دین یہ سکھاتا ہے آپ کو بتائیں نا ہماری سیدہ تشریف لے جاتی تھی ڈیزرٹ سفاری کے لیے سہراؤں میں بیابانوں میں لکھا ہو ہے آپ کھجور کچھ رکھتی تھی اپنے ساتھ پانی ساتھ رکھتی تھی جس طرح ہم پکنک کے لیے جاتے میری انٹرٹین کرتے تھے ہلڈی ان حلال انٹرٹین تو نمبر ون صالح اور جو صالح نہیں ہوگا پتہ کیا ہوتا ہے ہم جب نماز میں کہتے اگر میں اچھی ہوں نیک ہوں تو آپ سب نماز میں جب سلام کر رہے اس میں میرا شیئر ہے میرا حصہ ہے مجھے بھی مل رہا ہے کتنے ٹائمز فائف ٹائمز آپ مجھے کہہ رہی ہیں عباد اللہ الصالح ین میری سیدہ نے فرمایا جو نماز سے پیار نہیں کرتے نا ان کا چہرہ صالح جیسے نہیں ہوتا اور اتنے بلینز لوگ جو السلام علیک ایہ الصالح ین کہہ رہے ان میں اس کا شیر نہیں ہوتا تو اچھا اچھا شیر لینا ہے اور ویسی بھی پتہ ہے قرآن حدیث میں کہا ہوا ہے کہ میں آپ کی شفاعت کر سکتی ہوں آپ کی help کر سکتی سپورٹ کر سکتی ہوں آپ میری شفاعت کر سکتی ہیں استاد شاگر کی دوست دوست کا اور والدین اولاد رچ ہو تو بچوں کو خود بخود سب کچھ مل جاتا ہے اسی طرح اگر پیرنٹس امیر کیا ہو ایمان میں رچ ہو ان کا اخلاق اچھا ہو عمال سال زیادہ ہو تو وہاں پر انہیں اس کا فائدہ ملے گا اور جب بات آتی ہے پارٹنر پر تو پارٹنر اگر بہت زیادہ پائس ہوا تو ہمیں کیا ملے گا وہ اگر وہ سیون سٹار میں ہوا اور ہم ٹو سٹار میں پھس گئے تو وہ کہے گا آجا میری جان آجا آجا وہ شفاعت کرے گا چاہیے فور ایور فور ایور 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 اینلیس پرموشن ایسی اوپر 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 تو پھر اپنے سے پائس اپنے سے زیادہ اچھے اخلاق والا honest یا جو بہت اچھا سا ہو اندر سے بہت اچھا ہو اس کو لائف پارٹنر بنانا چاہیے یا نہیں عقل کیا کرتی ہے بنائے نا میرے بابا جب تفسیر لکھ رہے ہوتے سورہ تور میں یہ آیا ہوئے کہ اولاد کو والدین کے ساتھ ہم ملحق کریں گے دیں گے تو وہاں وہ ایک الگ سے تفسیر لکھتے ہیں پرسنل اپنے لئے بھی فیملی کی بات جیسے ہم جب پیدا ہوئے نجف میں کیا ہوا کونسی آیت وہ کر رہے تھے اس وقت تو مجھے بڑا مزا آتا ہے اور میں سب سے زیادہ ہوں تھوڑی چپکو سی you know I love my father so I used to go when he used to recite اب تو انہوں نے complete کر when he used to write the تفسیر so میں جا کے دیکھتی تھی بابا نے کیا لکھا ہوئے سائٹ پہ ہاشیے میں تو اتنا مجھے اچھا لگتا تھا میں کہتی تو الحمدللہ الحمدللہ میں تو نالائق ہوں لیکن شکرے میرے بابا تفسیر لکھ رہے مجھے بھی حصہ ملے گا یہ جیسے آپ بابا اچھا بزنس کر رہے ہو تو آپ کہتے ہیں مجھے بھی ملے گا بابا نے یہ گاڑی خریدی مجھے بھی مل جائے گا اسی طرح جب آپ کا لائف پارٹنر ایمان میں زیادہ آپ سے اچھا ہو کتنا مزہ ہائے گا کتنا اچھا ہوگا اور سچا ہم نہیں کہتے وہ مذہبی ہے جو صرف مثلا ریگولرلی مسجد میں جاتا ہے ریگولرلی زیارات پہ جاتا ہے زبر دس ماتم کرتا ہے صرف وہ نہیں یہ نمازیں پڑھتا ہے صرف وہ نہیں یہ میں نہیں کہہ رہی یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمارے یہ گرم ہے لہذا صالح صالح کو میں نے تھوڑا زیادہ بتا دیا ٹائم بہت کم ہے صالح نمبر ون نمبر ٹو ودود نیک ہونا مہربان ہونا ایکسپریسیو ہونا یہ جو بھک ہے like mother like daughter نہیں دوسری کیا ہے 40 steps to forever اسو میں نے کوشش کی ہے کہ وہ ساری وہ روایتے وہ حدیث ان کو illustrate کروں زیادہ بتاؤں جس میں اسلام نے مرد کو سکھایا ہوئے یہ نہیں جس طرح وہ سپون فیڈ نہیں کرتے بچوں کی طرح انگلی پکڑ کے کہ دیکھو کیونکہ مرد ایکسپریسیو نہیں ہے اس کو سکھایا دیکھو دیکھو you have to tell everyday somehow to your wife کہ I truly respect you I truly admire you I truly love you یہ ہمارے امام نے سکھایا ہے کوہ 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 شہروں سے جب کہتے کونہ امام نے کہا امام چھٹے امام نے کہا وہ کہتے میں نے کہہ دیا تھا wedding night that's enough کافی ہے ان کو لگتا ہے ایک جبلہ بول دیا پس پوری زندگی کے لئے کافی ہے امام کہہ رہے ہیں نہیں اظہار کرو حدیث میں کھانا کھلاو کیوں کیوں یہ ساری باتیں expressive ہونا اب یہاں آپ دیکھئے اس خاندان میں چھکے زینبی خاندان میں امام حسین علیہ السلام جناب رباب روحی لہا الفدا کے بارے میں یوں فرماتے ہیں جناب رباب کو جو بھی پسند ہو مجھے وہ پسند ہے اس کا قبیلہ بھی پسند ہے اس کے رشتہ دار بھی پسند ہے کیوں کیونکہ رباب is رباب کیوں رباب is رباب آپ کو پتہ ابن کسیر is a really famous you know or authentic اہل سنت میں historian ہے اس نے لکھا ہے ان الحسین یحب زوجتہ الرباب حبا امیقا شدیدہ کہتی یہ محبت اتنی شدید اتنی امیق تھی تمام ازواج امام حسین میں جو مقام جو رتبہ جو درجہ جناب رباب کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں وہ اپنے دور میں عام خواتین میں سب سے زیادہ عقل والی سمجھ والی ان کی پوائٹری ان کے اشعار ان کے خطبے ان کے مرسیے میں اتنا وزن ہے اتنا ہیوی ہے اتنا میسج ہے انسان حیران رہ جاتا ہے اسی لیے میرے نبی نے فرمایا رحم اللہ الاخوات من اہل الجنہ جنت کی تین بہنیں ہیں جنتی تین بہنیں ہیں جس طرح جس طرح سیدات ہے اہل الجنہ جو ہے وہ چار ہیں نا ہمیں پتہ ہے تو یہ چاروں ماشاءاللہ ان کی ٹیم مجھے جب استقبال کرنے آتی تو میں کہتا ہوں واو چار ہوریاں آ رہی ہیں اتنا عدب احترام عزت سے the all four comes ہر روز جب میں مجلس کے لیے آتی ہوں باہر تک گاڑی تک آ کر اس بارش میں بھی ٹھیک ہے نا ہر چیز میں میں کہتا ہوں یہ کیا ہے یہ میں کہاں پہنچ گئی ہوں یہ حقیقتا خاندان ابو طالب کا کرم ہے یہ اخلاق ہے حسینیہ ہم کہتے ہیں امام بارگاہ ہے ابو طالب کا تو میرے نبی نے دعا دی ہے جناب رباب کو امرع القیس ان کے فادر کا نام ہے کہا امرع القیس تیری تین بیٹیاں ہیں تینوں اتنی پاک اتنی سمجھدار کلیور پڑھے لکھا ہونا بہت ضروری ہے سمجھدار ہونا عقل سے کام لینا اتنی سمجھدار ہے کہ ایک کا نام ہے محیات دوسری کا نام ہے سلمہ دوسری کا نام ہے رباب محیات وائف آف امام علی یا سلمہ وائف آف امام حسن رباب وائف آف امام حسین تینوں بہنیں تین اماموں کے خاندان میں گئی نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت نازل ہو محیات و سلمہ اور رباب پر کیونکہ یہ اخوات الجنہ سسٹر یا اخوات پتہ ہے نا کہ جنتی بہنیں ہیں میرے پاس لسٹ ہے کہ نبی نے کتنی عورتوں سے کہا ہے تم جنتی ہو تم لوگ جنتی بھپیاں ہو تم لوگ جنتی ایک اور کو بھی کہا ہے بیٹیاں ہو یعنی اسلام اتنا پیارا ہے ہم ڈسکس نہیں کرتے نا لہٰذا اتنا خوبصورت یہ خاندان جناب امی رباب صالحہ نمبر یا کہ رحمت الہی ان پر نمبر چو ودود بہت مہربان اتنی مہربان کہ اپنی صیرت کی وجہ سے جناب امام حسین آشق ہو گئے تھے ایسے آشق کہ آپ نے فرمایا جس کی بھی رباب سے نسبت ہو مجھے اس سے پیار ہے یہی کام ہمارے نبی فرماتے تھے جناب ختیجہ کی دوست آ جائے اس سے بھی پیار جناب ختیجہ کا نام لے کر کوئی مانگنے آ جائے اس کو سب سے زیادہ نبی توجہ دیتے تھے اس لئے ہم فارسی والے بن جائیں ہم گداغر بن جائیں سائل بن جائیں کیونکہ اگر آپ سائل بن نسبت اللہ ختیجہ ہو تو نبی فورا آپ پر نظر کرتے اب ہم ہم کیا کرتے ہم کہتے یہ آپ کی ماما ہے اپنے ہزبن سے میری کیا ہے میں میری یو اور سمجھتے یہ بہت بہت بڑی بات ہے میں بہت بڑی لکھی ہو گئی ہوں بڑی موڈرن ہو گئی دار ہو گئی یہ جو عام عورتوں نے جاہل نہ رہے ہیں جنہوں نے جہالت کی وجہ سے کیا یہ غلطی ہے کہ ہم اپنے آپ کو برابلہ کہہ کر ظلم سہتے رہتے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا میں ہمشہ کہتے ہوں ایک زندگی ہے ایک اپورچنیٹی ہے عقل کے ساتھ سمجھ کے ساتھ اپنا ویژن کلیر کر کے زندگی گزار دی ہے یہ جو ایک شرط ہم لگاتے ہیں شادیوں میں کہ مجھے پڑھنے دیں مجھے جاب کرنا ہے میں جو تو ہسی آتی یہ کوئی کنڈیشن ہے یہ تو اتنی بیبی چھوٹی کنڈیشن ہے بڑی بڑی اس نے کہا ہے جب تک زندہ ہے پڑھتی رہے پڑھاتی رہے اور اس کی مدد کرے اور پریج کرتی رہے کہا یہ میری بیوی کا تو ختم ہی نہیں ہوتا چلتا ہی رہے جب تک یہ زندہ رہے گی رہے گا لو جتنا لے سکتے نکاح کے وقت ہم قوی ہیں آپ کا ویژن حسین ہو پیارا ہو اور آپ اس کے لیے بڑے بڑے کنڈیشن لگاؤ کسی نے منع نہیں کیا لیکن جب ایک مرتبہ آپ کے لیے کوئی پروزر آتا ہے تو آپ کتنی ریسرچ کر لوگے اندر کھوٹ 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 کر کے اس کے دل کے اندر جا سکتے ہو اللہ یہ سچا ہوں سچا ہے میرے پیار نہیں ٹھیک ہے یہ انسان بدلتا بھی رہتا ہے اس لیے ہمارے مولا امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام آپ بہت سے لوگوں کو مارتے نہیں تھے بہت برے ہوتے تھے آپ کے سامنے جنگ میں آتے تھے قتل نہیں کرتے تھے لوگ حیران ہوتے تھے مولا اس کو قتل کرے آپ فرماتے تھے نہیں مجھے پتہ اس کی نسل میں ایک بہت اچھا انسان آنے والا ہے اچھا انسان سخی انسان مسلمان کوئی آنے والا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا دیکھا ہے اتنی تبدیلی دیکھی ہے لہٰذا آپ عقل جتنا کہتی آپ ریسرچ کرو استخارہ کے ہم قائل نہیں ہیں استخارہ جس طرح ہم لیتے عام طور پر وہ غلط ہے انہیں غلط سے مراد استخارہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس طرح کے ہر بات پر استخارہ لیتے رہتے وہ ٹھیک نہیں ہے ریسرچ کر لی بہترین ہے لڑکی یا لڑکا جو بھی اور سب کچھ کر لی آخر میں کیا کرتے استخارہ دیکھتے کہ ہاں یہ لڑکا زبر دس رہے گا نہیں ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کے میرا ہاتھ پڑھو مجھے بتاؤ کیا ہونے والا ہے استخارہ نکالو میرا پورا فیوچر بتا دو کیا ہونے والا ہے پھر اب لوگ شکایت کرنے لگے کہ ہم استخارہ کرتے کیا اگر کہیں بارہ نظر ہے اور پھر اس کام کو بسم اللہ کر ڈالے ختم اب باقی سارا کے سارا کس پہ چھوڑنا ہے اللہ پہ شروع شروع میں ہو سکتے آپ کہ یہ کیا میں تو سوچیتی بہت اچھی نکلے گی یہ تو اتنی اچھی نہیں نکلی یہ اچھا نہیں نکلا اس لئے کیونے بیچارے بہت سمپل سے ایک سٹوڈنٹ تھے پڑھ رہے تھے ابھی امیر نہیں تھے تو ساز ہمیشہ تانے دیتی رہیتی تیرے پاس کچھ کمان نہیں رہا تیرے پاس کچھ نہیں میری بیٹی کو کچھ نہیں دے رہا فقیر بلا بلا تو وہ تنگ آگئے وہ اپنے استاد کے پاس گئے کہا میں بس تھک گیا میں بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں تو استاد نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے لیکن تم یہ دیکھ لو کبھی پروردکار عالم کہیں پہ ہمیں گراتا ہے وہ گرانا ایک سٹیپ ہوتا ہے ایک دروازہ ہوتا ہے ایک بہت بڑے ٹریجر کی طرف جانے کے لئے ہو سکتا ہے تیرے عرفان کا یہ بہت خوبصورت دروازہ ہو تیری سانس تجھے نہیں پتا یہ اس کے ذریعے کتنا ٹریجر کھلے تیری مرضی یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اس کو کھا جائیں پی جائیں رکھ دے اپنے اندل نگل جائیں اچھی طرح بہت پیاری آیت ہے یہ اینکر بن جائے آپ کی لائف میں آپ کو فرم کر دے کہ کبھی ہمیں بعض چیزیں بری لگتی ہے جبکہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہو وہ شخص کہتا ہے کہ میں آقا قاضی تو طوائی سے ملنے کے بعد گھر آیا ابھی سہن میں ہی پہنچا تھا ہوں جس طرح امام حسین فرمارے کہ جس کی رباب سے نسبت ہے کوئی دور سے رباب کا رشتدار ہو مجھے اس میں رباب نظر آتی ہے میں اس سے بھی پیار کرنے لگ جاتا وہ جتنا بھی برا کیوں نہ ہو امام حسین ہمیں جمع کرتے ہیں آپ کو اگر یہ خبر ملے کہ فلانی اس کو سمجھے لیکن آہستہ 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 اپنے آپ سے کہیں کہ الحسین حب یجمع نا یہ صرف فزیکلی جمع ہونے کے لئے صرف نجف تھکربلا مشریق کرنے کے لئے نہیں ہے کہ وہاں ہم بڑے پیار سے جمع ہو جاتے خوب سیکرفائز کرتے لیکن وہاں سے آنے کے بعد سب بھول جاتے اور پھر شکایتیں شروع ہو جاتی نہیں یہ شخص کہتا ہے میں آیا میری ساس شروع ہو گئی ہمیشہ کی طرح مجھے گالیاں دینا اور میں نے کہا نا 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 بس اور میں جیسی جانے لگا مجھے استاد کی بات یاد آئی اور میں آگے بڑھا اور میں نے اپنے ساس کے ہاتھوں کو چوما اور کہا شکریہ شکریہ جو کچھ آپ مجھے دے رہی ہیں میں رب کا شکریہ دا نہیں کر ساس نے کہا یہ گالیاں میرے لی بہت بڑی نعمت ہے اور ہاتھ چوما اور چلا گیا اور باہر جا کر اس نے باہر باہر آیت کو پڑھا سب مل کر پڑھے برا لگنا کراہت عصا ان تک رہو شیئ و خیر لکم عربی سے پیار ہے جناب زینب کی لینگویج ہے اس لئے اور زیادہ پیار ہونا چاہیے عصا ان تک رہو شیئ و خیر لکم ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پڑھے صرف عصا ان تک خیر لکن بیوٹیفل ماشا اللہ محمد و آل محمد وہ شخص کہتا ہے میری میری ساز آہستہ 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 اتنی اچھی ہوگئی اتنی اچھی ہوگئی میں خود احران ہوگئی یہ کیا ہوا یہ ہو جاتا ہے آپ کی نیت سے آپ کے توقل سے آپ کے یقین سے انسین ورل پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے اس لئے آپ کے اگر اچھے سے کوئی پروزر آتے تو آپ نخرے کروگے زیادہ زیادہ نخرے کریں گے نہیں دیکھیں گے ہاں جتنی عقل کام کرتی ہے کر لیا ٹھیک ہے اور پھر باقی کچھ حصہ جو ہے آپ نے چھوڑ دیا اللہ پر توصل کرے توصل دیکھیں نا کتنا پیارا آج توصل ملے رباب این حسین کتنی خوبصورت یہ جوڑی ہے امام حسین نے شیر کہا اتنا خوبصورت کہا لعمرک لئننی احب دارا تحل بہا سکینہ والرباب اللیل باللیل موصول ازازالت سکینہ والرباب کہیں جس گھر میں سکینہ نہ ہو رباب نہ ہو وہاں تو روشنی آتی نہیں وہاں تو لگتا ہے وہ اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے کیا پیار ہے پھر فرمایا مجھے اس گھر سے محبت ہے اس گھر کی خوشبو مجھے اچھی لگتی ہے جس گھر میں رباب ہو سکینہ ہو یہ اصلی فیمنیزم نہیں اور تو اور کیا ہے ملی ہے نا آپ کو پوائنٹ اب آپ نے سوشل میڈیا میں شور مچانا look it look at our amazing university institute of حسینیت جس میں جگہ جگہ آپ کو کتنا عشق محبت احترام عزت اس سے زیادہ عزت اور کہاں مل سکتی ہے اور ایسا نہیں کہ امام حسین کہ this is something you know personal اگر i'm having such a respect for my wife or my daughter so آپ گھر میں رکھو یہ تو private سی چیز ہے آپ سب کو بتا رہے ہیں ہمیں کیوں بتا رہے ہیں ہم تک کیوں ملا تاریخ میں ہسٹری میں سوال ہے نا یہ تو مولا حسین کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کوئی personal you know صرف physical صرف as a wife صرف نہیں رباب کی personality ایسی ہے تا قیامت وہ ایک عظیم ہم سب کے لیے universal ideal ہے star ہے heroine ہے صحیح معنی میں ہم سب کو اس کمال کے طرف لے جانے والی ہے اس لیے مولا حسین اس کو عام کر رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اور پھر اگر آپ دیکھیں جناب رباب کی زندگی میں تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے کربلا کے بعد ایک سال زندگی گزاری صرف ایک سال اس ایک سال میں ایک کام کیا جو بہت پیارا کام تھا وہ کام یہ تھا کہ آپ ایسے گھر میں رہی جس میں ایک ایسا کمرہ تھا آپ جس میں روف نہیں تھا چھت نہیں تھی تو لوگ آتے تھے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسا کمرہ ہے ایک question لوگوں کے ذہن میں لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا مدینہ ہر سال لوگ حج کے بعد مدینہ آتے روزہ رسول پر آتے جنت البقی میں آتے اور اہل بیت سے ملنے آتے تو اتنے لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوتے اور ویسی بھی حج کے علاوہ بھی لوگ آتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو جواب دیتی تھی یعنی practically demonstrate کرنا باقاعدہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب رہ the same thing is about امام حسین امام حسین نے کیا کہا عیالی لکھئی تراک ایویش آپ لوگ کو عربی آتی عربی فارسی شکر عربی ہنی ہے فارسی اور دوسری زبان شگر ہے ہنی ہنی کیا لطف مولا علی مولا حسین کی زبان ہے میرے امام کہتے کہ میں نے ترکت الخلق خلق یعنی ساری مخلوق ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اے رب تاکہ تجھ تک پہن جاؤں و ای ای اہل عیال کو بھی یتیم کر دیا تاکہ تیرے جمال کو دیکھ سکوں جب جناب علی اسغر کو دینا تھا تو پتہ امام حسین نے اللہ سے باتیں کی باقاعدہ کہا یا اللہ تیرا علی اسغر ہے تو مانگ رہا ہے میں دے رہا ہوں لیکن یہ میرا تو کچھ نہیں ہے تو نے ہی دیا اور تو ہی لے کر جا رہا ہے لیکن لوگ کہیں کہ حسین نے قربانی کی یہ تیرا کمال ہے یہ تیرا فضل ہے یہ تیرا احسان ہے احسان نہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں یہ لیلے نہیں عشق بھکا اور وفا کی دازتان کی منزل کچھ اور ہی ہے ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے میرے آقا ہمیشہ یوں کہتے تھے کہ یارب تیرے سامنے تیری چیز ہے تو نے مجھے دیا تجھے زینب کی اسیری چاہیے زینب بھی تو نے مجھے دی اسیری سے تیرا نام بلند ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ حسین کچھ نہیں دے رہا تیری دیوی چیز ہے چلے رہا ہے لیکن قیامت تک لوگ کہیں گے یا حسین یہ تیرا کرم ہے اے خدا دیکھیں حسین کا عشق کا وہ عالم جناب عباب ایک سال مسلسل کہتی رہی کہ وہ میرا حسین جس سے میری پوری زندگی منور تھی وہ چلا گیا جب انہیں کہتے اندر آئیں چھاؤں میں آئیں تو فرماتی کہ میرا حسین مرجہ جائے جناب عباب بہت خوبصورت تھی اجمل النساء انشاءاللہ قیامت کے دن جہاں جہاں جناب زہرہ ہمیں نظر آئیں جہاں جہاں ہم حضرت زینب کو دیکھیں گے وہاں وہاں جناب رباب بھی ہوں بہو ہیں عروض ہیں جناب زہرہ کی عروض ہیں امام علی کی کیا مقام رتبہ ہے ہماری شفاعت کریں گی آپ کا چہرہ اور خوبصورت ہوگا پتہ کیوں کیونکہ اس دنیا میں آپ نے حسین کی محبت میں مسلسل اپنے چہرے کو دھوپ میں رکھا کچھ نہ پیتی تھی اگر کچھ پی بھی لیتی تو کہتی کہ یہ میں پی رہی ہوں ایکسرا تاکہ مجھے آنسو آئے میں اپنے حسین کے لیے گریہ کر سکوں کیا عشق کی منزل ہے وفا کا پیکر جناب رباب اے تو آپ نے قرآن اٹھایا اپنے سر پہ رکھا اور آ کر لشکر سے کہا کہ دیکھو میں ہوں اور اللہ کی کتاب ہے بتاؤ مجھے کیوں مارنا چاہ رہے ہو کیسے میرا خون حلال ہے ذرا مجھے دلیل دو انہوں نے کہا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تم کیا کہہ رہے ہو اتنے میں جناب علی اسغر کی رونے کی آواز آئی فورا امام حسین خیمے کی طرف گئے جناب علی اسغر کو لینے کیلئے جناب رباب خوش ہو گئی باپ آ گیا ہے بچے کو پانی ملے گا باپ لے کر آیا بچے کو اور یوں کہا کہتے ہیں امام حسین نے اپنے امام کو تھوڑا سا ٹیڑا کیا زیرا اتار دی تاکہ دشمنوں کو رحم آ جائے کہ دیکھیں یہ باپ جس نے کچھ نہیں مانگا اب ایک شیرخار بچے کے لیے امام کو پتہ ہے امام کی غیرت بہت زیادہ ہے امام کو پتہ امام یہاں مانگتے تو وہ وہاں مزاق اڑانا شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہیل ہیلے می گنا جو عرب آوازیں نہیں نکالتے تالیاں بچاتے تھے مزاق اڑاتے تھے امام کی توہین کرتے تھے اس کے باوجود امام نے مانگا امام نے کہا مجھ پر رحم نہیں کرتے نہ کرو مجھے نہ دو خود آ کر پانی پلا دو حرملہ ملعون نے کہا اے عمر ساتھ کس کو مار باپ کو یا بیٹے کو کہا اس کو مار جس سے دونوں گر جائیں وہ تین پھلوں والا تیر جس کو کئی مہینوں تک زہر میں رکھا ہوا تھا جس سے اونٹ کو صرف مارا جاتا اونٹ کے کہتی تھی کہ کیا کسی بچے کو بھی کوئی نہر کرتا ہے نہر تو اونٹ کو کیا جاتا ہے ایسے مقام پر جب تیر لگا تو حسین بھی گر گئے پہلی بار آسمان سے آواز آئی دع ہو یا حسین فإن نہ لہو مرزع اے حسین ہمیں دے دو علی اصغر ہمارے پاس جامع کوسر ہے یعنی رب نے تسلی دی اور بڑے نئے کام امام حسین نے کی جو کسی اور شہید کے لئے نہیں کی ہے اب جانا چاہ رہے ہیں کتنا پیار ہے جناب رب سے آپ کو تو ایک قطرہ پتہ چلائے نا خدا کی قسم اگر آپ جناب رب کی تو الگ داستان ہے وہ تو معصوم سا بچہ ہے اب کیسے جائے حسین ایسی باوفا ماں کی طرف ایک قدم اٹھایا پھر پیچھے ہٹے میرا دل کہتا ہے جس طرح علی اکبر پر زینب آئی زینب کبرہ نے آ کر حسین کو سہارا دیا حسین کہہ رہے ہیں میں نہیں جا سکتا خیمے میں پشت خیمہ گئے ایک قبر کھو دی چھوٹی سی قبر جیسے علی اصغر کو قبر میں ڈالا قبر خون سے بھر گئی کاش کاش اس قبر میں علی اصغر باقی رہتے لیکن افسوس اس قبر کو کھودا گیا علی اصغر کو نکالا گیا جسم سے سر الگ کیا گیا رباب نے وہ منظر بھی حسین کے بعد دیکھا پھر جناب سجاد نے دوبارہ بدن جناب علی اصغر کا دفن کیا علی اصغر کو دو دفعہ دفن کیا گیا ہے خدا وہ دن کسی ماں پہ نہ لائے کہ اس کا بچہ اس کی گود میں پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہو خدا آپ کی بچوں کی حفاظت کرے جن کی گود خالی ہے انہیں اولاد انایت کریں اے ازادار جناب علی اصغر کی شہادت اس عالم میں ہوئی کہ ایک شاعر نے یہ خوب لکھا ہے آیت اللہ خوئی کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں عام طور پر جب ماں دودھ چھڑاتی ہے تو بچے کو کھانا کھلایا جاتا ہے شربت پلایا جاتا ہے لیکن اے علی اصغر ماں کے دودھ کے بات تجھے حرملا نے تیر دے دیا ہائے رب آپ کہا جائے ایک گود کربلا میں خالی دوسری گود شام میں کوئی رب آپ سے پوچھے کربلا کیا ہے والی اصغر er سوال آل سوال خدا شکری سوال آل 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 آر آل موسیقی